اسلام علیکم دوستو ایک ملک میں ایک بڑا ہی جالیم بادشاہ حکومت کرتا تھا اس نے اپنے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی کسی گریب یا مسکین کی مدد کرے گا صدقہ کرے گا یا کوئی امداد یا خیرات کرے گا اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے جب لوگوں نے یہ بات سنی کہ جو کوئی کسی کی مدد کرے گا اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے تو حیران رہ گئے کوہرام سا مچ گیا اور وہ بہت ہی پریشان ہو گئے کہنے لگے یہ کیسا اعلان ہے اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے ایک دن ایک فقیر نے ایک دروازے پر آ کر کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو اس گھر کے اندر سے ایک خوبصورت لڑکی بہار آئی حسن کی تو وہ لڑکی ملکہ تھی اس نے کہا بابا سائد آپ کو معلوم نہیں ہے اگر میں نے آپ کو کھانا دے دیا تو میرے دونوں ہاتھ کٹ دیے جائیں گے میں تو چاہتی ہوں کہ میں آپ کو کھانا دے دوں لیکن اگر میں نے آپ کو کھانا دے دیا تو بادشاہ میرے دونوں ہاتھ کٹوا دے گا بابا ہمارے یہاں کے بادشاہ کا یہ اعلان ہے کہ اگر کوئی کسی گریب مسکین یا فقیر کی مدد کرے گا تو اس کے دونوں ہاتھ کٹ دیے جائیں گے اس فقیر بابا نے کہا بیٹی اگر اللہ کے لیے آج تم مجھے کھانا کھلاوگی آج میری بھوک مٹاؤگی تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن تمہیں اس کا جرور بدلہ اتا فرمائے گا اس خوبصورت لڑکی نے بادشاہ کے حکم کی کوئی پروہ نہ کرتے ہوئے اس بھوکے فقیر کو دو روٹیا کھانے کو دے دی اور وہ فقیر بابا اس لڑکی کو دعائے دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی اور بادشاہ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا کہ کسی نے میرے حکم کے خلاف ورجی کی میرے حکم کو توڑا بادشاہ تل ملا اٹھا بادشاہ اسے اپنی توہین سمجھ رہا تھا بادشاہ نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس لڑکی کو پکڑ کر لاؤ اور لاکر اس کے دونوں ہاتھ کٹ دو سپاہی اس لڑکی کے گھر پہنچے بڑے گرور گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ دروازے پر جا کر لات ماری اور بڑے گرراتے ہوئے بولے لڑکی باہر نکل اس لڑکی نے دروازہ کھولا اور سپاہیوں نے اسے فوراں پکڑا اور لاکر اس کے ہاتھ کٹ دیے کافی عرصہ گجر گیا وقت گجرتا گیا بادشاہ نے ایک دن اپنی ماں سے کہا ماں میں اور سادھی کرنا چاہتا ہوں ماں نے کہا کر لو بیٹا کوئی بات نہیں بادشاہ نے کہا ماں لیکن مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے کہ پرے ملک میں اس جیسی خوبصورت اس جیسی حسین کوئی لڑکی نہ ہو بادشاہ کی ماں نے کہا ہاں ایسی لڑکی ہے میری نجر میں ہے میں اس کو خوب جانتی ہوں وہ بہت خوبصورت ہے اتنی خوبصورت ہے کہ پرے ملک میں اس جیسی خوبصورت حسن و جمال کی ملکہ پرے ملک میں نہیں ہے اگر تم اس سے سادھی کر لو یہ تمہارے لیے بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہوگی لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے بادشاہ نے کہا اس کے اندر کیا کمی ہے بادشاہ کی ماں نے کہا بیٹا ویسے تو بہت خوبصورت ہے حسن و جمیل ہے لیکن اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا جاؤ اور اس لڑکی کو لے کر آؤ سپاہی گئے اور اس لڑکی کو لا کر دربار میں پیش کیا اور بادشاہ نے اس لڑکی سے کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کیا تم مجھ سے شادی کر لوگی تو لڑکی نے کہا جی میں تو تیار ہوں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے میں شادی کر لوں گی تو بادشاہ نے بڑے دھوم دھام سے اس لڑکی سے شادی کی شادی کے بعد بڑی خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے دونوں میاں بیوی بہت خوش رہتے تھے بادشاہ اور اس کی وہ رانی بہت ہی خوش تھے لیکن اس بادشاہ کی جو دوسری بیویاں تھی وہ بڑی ظالم قسم کی تھی وہ حسد کیا کرتی تھی کیونکہ بادشاہ سب سے زیادہ اپنی اس ہاتھ کٹی ہوئی بیوی سے محبت کیا کرتا تھا اور میں ساری بیویاں اسے بادشاہ کی نجروں سے گرانا چاہتی تھی لیکن کوئی موقع ہی نہیں ملتا میں ہر وقت سوچتی اسے بادشاہ کی نجروں سے کیسے گرائے جائے ایک بار اس ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ جنگ ہو گئی اور بادشاہ اس جنگ میں سامل ہونے کے لئے نکل گیا اور کافی وقت گزر گیا ملک کو چھوڑ کر اپنی فوج کے ساتھ جنگ میں بادشاہ کو کافی وقت ہو گیا جنگ لڑتے ہوئے ادھر جو دوسری بیویاں تھی ان کو موقع مل گیا کیونکہ بادشاہ تو وہاں تھا ہی نہیں اور انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا انہوں نے سمجھا اس سے اچھا موقع اور نہیں ہو سکتا اور ان سب بیویوں نے بادشاہ کو خط لکھا اور وہ خط ساری بیویوں کے سلاح مشورے سے لکھا گیا اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ بادشاہ سلامت آپ وہاں کب تک رہیں گے آپ وہاں جنگ میں ہیں اور ادھر یہاں یہ آپ کی نئی بیوی نئی دلہن یہاں کسی گیر مرد کے ساتھ گل چھرے اڑا رہی ہے اور یہاں سارے ملک میں آپ کا نام بدنام کر رہی ہے آپ ایسے بھی بادشاہ ہیں اگر کوئی سنے گا کہ بادشاہ کی بیوی دوسرے گیر مرد کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو آپ کی کوئی عزت نہیں بچے گی اور تو اور اس نے ایک بچے کو بھی آپ کی گیر موجودگی میں جنم دیا ہے بادشاہ کو یہ سن کر بڑا گصہ آیا بادشاہ نے اپنی ماں کے پاس پیغام بھیجوایا کہ ماں میری اس بیوی کو ملک سے باہر نکال دیا جائے اور اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے اس کے بچے کو اس کے گلے میں بان دو بادشاہ کی ماں نے ایسا ہی کیا اور اس کے گلے میں اس کے بچے کو بندھوایا اور اسے ملک سے باہر دور جنگلوں میں بھیجوا دیا اب اسے نہ تو راستہ معلوم نہ اسے اپنی منزل کا پتا وہ جنگلوں میں در بدر بھٹکتی فر رہی تھی اور اسے پیاس بھی لگنی شروع ہو گئی پیاس نے اسے ستانہ شروع کر دیا لیکن پانی وہاں کہیں نجر نہیں آ رہا تھا وہ کچھ دور چلتی رہی چلتے چلتے اسے بہت دور ایک نہر نجر آئی وہ چلتے چلتے اس نہر کے پاس پہنچ گئی نہر کے پاس پہنچ کر اس نے سوچا چلو میں یہاں پانی پی لیتی ہوں تو جیسے ہی پانی پینے کے لیے وہ نیچے جھکی تو اس کا بچہ نہر میں گر گیا جب اس کا بچہ نہر میں گرا تو اس نے چینکھیں مارنی شروع کر دی اور رونے لگی تب ہی اس کے پاس دو نوجوان لڑکے بہت ہی خوبصورت حسن اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا تھا اور میں آ کر کہتے ہیں کہ اے لڑکی تو کیوں رو رہی ہے کیا بات ہے تو وہ امید کے ساتھ ان سے کہتی ہے میں ابھی یہاں پانی پینے لگی اور میرا بچہ اس نہر میں گر گیا میرے ہاتھ تو تھے نہیں جو میں پکڑ لیتی وہ نہر میں گر گیا اور بہ گیا تو میں نوجوان اسے کہنے لگے کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا بچہ تجھے زندہ مل جائے صحیح سلامت مل جائے بادشاہ کی رانی نے بڑی بے بسی سے کہا اس سے بڑھ کر دنیا میں میرے لئے کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس مل جائے میں تو یہی چاہتی ہوں اللہ رب العزت میرے بچے کو مجھے واپس کر دے تو ان دونوں نوجوانوں نے دعا کی تو اللہ تعالی نے اس کے بچے کو نہر سے باہر نکال دیا اور صحیح سلامت اس کے بچے کو اس خوبصورت لڑکی کے سپرد کر دیا بادشاہ کی رانی بہت خوش ہو گئی اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کیونکہ وہ بہت نیک تھی اور اللہ کی رحمت کی امیدوار بھی تھی ان دونوں نوجوانوں نے پھر کہا اے لڑکی کیا تو یہ چاہتی ہے کہ یہ تیرے دونوں ہاتھ صحیح سلامت ہو جائیں اس بادشاہ کی بیوی نے کہا اس سے بڑھیا میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرے دونوں ہاتھ واپس ہو جائیں اور میں صحیح سلامت ہو جاؤں اس نے کہا اگر میرے دونوں ہاتھ واپس آ گئے تو مجھے بہت خوشی ہو گئی ان دونوں نوجوانوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ اس کے دونوں ہاتھ صحیح سلامت کر دے اس کے دونوں ہاتھ واپس ہو گئے ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ اے عورت کیا تُو جانتی ہے ہم دونوں کون ہیں اس عورت نے کہا میں نے آپ کو دیکھا نہیں میں آپ کو نہیں جانتی یا میں نے آپ کو پہچانا نہیں تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا ہم تیری میں دو روٹیاں ہیں جو تُو نے اس بھوکے فقیر کو کھانے کے لیے دی تھی آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے اور ہم تیری مدد کے لیے آئے ہیں پیارے دوستو اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں بھروسہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی مدد جرور فرمائے گا اگر کوئی فقیر ہمارے دروازے پر آ جائے تو کھالی نہ جائے کیا پتا کس مجبوری نے اس کو مانگنے پر مجبور کیا ہے اس لیے تنج نہ کسیں اسے دھتکارے نہیں اگر ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو پیار سے محبت سے صفقت سے اسے دعا دے دیں کھالی پھر بھی نہ بھیجیں اس کے لیے دعا کر دیں کل قیامت کے دن جنتی لوگوں کی صف لگی ہوئی ہوگی ادھر جہنمی لوگوں کی صف لگی ہوئی ہوگی ایک آدمی جہنمی آدمیوں کی صف میں سے نکل کر آئے گا ایک آدمی سے کہے گا بھائی میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا یا میں نے تجھے پانی پلایا تھا بھائی تو جنت میں جا رہا ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چل تو وہ آدمی اس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ اس کا میرے اوپر احسان ہے اس نے مجھے پانی پلایا تھا یا کھانا کھلایا تھا اسے بھی جنت میں بھیج دے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جا اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا اللہ اکبر دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں اسلام علیکم